موسیقی ہلیو ایری وان ایم سانم چھوٹ جی این ورلکم تو ای نیوز سب سے پہلے دیکھتے ہیں آج کی ہیڈلائن لاہور میں اب آرٹ کیفے کا اضافہ بھی این نایٹس ٹائم فار دی دیٹیل کیفے کی اوپننگ کا ٹرینڈ دن بہ دن کافی زیادہ ہوتا جا رہا ہے اور زی گرل ریسٹرانڈ نے اسی ٹرینڈ کو فالو کرتے ہوئے اپنا آرٹ کیفے لانچ کر دیا ہے آرٹ کیفے کی خاص بات یہ ہے کہ ڈیفرنٹ آرٹسٹ کی پینٹنگز کیفے میں ڈسپلی کی گئیں پینٹنگز کے ساتھ ساتھ لائف میوزک کی ارنجمنٹس بھی دیکھنے میں آئیں اور یہی وجہ ہے کہ کیفے کا ایمبینز کافی آرٹسٹک معلوم ہوا ویل اگر لانچ ایونٹ کی بات کی جائے تو بیرسٹر اعتزاز احسن نے کیفے کی اناگریشن کی اور اجاز آرٹ گیلری کے اونر رمضان نے اس موقع پہ انہیں ایک پینٹنگ گفٹ کی کیفے کی اناگریشن پہ صرف احتزاز احسن ہی نہیں تھے بلکہ کئی آرٹسٹ بھی ان کے ساتھ تھے جن میں لاہور آرٹس کانسل کے ڈیپٹی ڈائریکٹر زلفکار احمد زلفی آرٹسٹ زیبا ڈیویڈ اور سرمیسٹ مچو صلاح الدین شامل تھے ای نیوز سے بات کرتے ہوئے سرمیسٹ مچو صلاح الدین آرٹسٹ زیبا ڈیویڈ اور لاہور آرٹس کانسل کے ڈیپٹی ڈائریکٹر زلفکار احمد زلفی کا کہنا تھا بیجیر کچھ میں ایک جگہ ہے جدر سا آرام سے بیٹھ کے کھانا بکا رہے ہیں اور پینٹنگ بھی دیکھ رہے ہیں اور یہی میں یہی بھی ضرورت ہے ہمارے ملک میں کہ آپ کے کچھ کے ساتھ ہاتھ کو جوڑنا ایک نیا ایک کام ہے یہ اور یہ ایک نئی جدد ہے اسے کیا ہوگا نئے لوگ جو آرٹ گیلریز نہیں جاتے ہیں جس کیفے کو وزر کرتے ہیں تو ان کو ایک اچھا کمبینیشن ملے گا یہ آرٹ کی پرموشن ہے اور میرا خیال ہے یہ اگر کامیاب ہوتا ہے تو اسی طرح دوسرے شہروں میں بھی ہوگا تو یہ دراصل آرٹ کی پرموشن ہے جبکہ آرٹ کیفے کے اونر منصور اور بیرستر اعتزاز احسن نے کہا کافی امید ہے کہ لوگ ہمارے کھانے کو اور آرٹ کو دونوں کو کہ دونوں ہی اوریجنل ہیں کھانا بھی ماشاءاللہ ہمارا ایسا ہے کہ لوگ بہت پسند کرتے ہیں اور آرٹ جو ہے یہاں پہ اریجنل آرٹس جتنے بھی ہیں ان کا یہاں پہ آرٹ ہوگا تو ایسا کانسپٹ انشاءاللہ یہ چلنا چاہیے چلے گا پاکستان میں یہ مصوری کے فن پاروں اور مصوری کے فن پاروں سے ایک روح کو تسکین ملتی جو موقع ملا ہے لہوریوں کے لیے موقع بنایا گیا اسے لاہور کے میں کی انشاءاللہ ثقافت میں ایک نیا پہلو آئے گا جو کہ بڑا مصورت اور اچھا ہے اب تک کے لیے اتنا ہی for more updates keep watching E! News every hour this is Sanam Chaudhry signing off take care and Allah Hafiz